اور ناجن برطانیہ میں این ایچ ایس میں تیس سال سے خدمہ سر انجام دینے والے ڈاکٹر اشرف چوہان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کوئی سازش تھیوری نہیں بلکہ حقیقت ہے اور ہم حکومتی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس وبا سے نجات پاسکتے ہیں اس وقت بیورو شف یوکی غلام حسین آوان کے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے بات کریں گے جی آوان آگاہ کیجے گا جی بلکل ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب موجود ہیں جو کہ بڑے مروف ڈاکٹر ہیں برطانیہ کے اندر تیس سال سے برطانیہ کے اندر جو ہے پریکٹس کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے اپنے کیر ہومز کے بھی یہاں پر بزنس ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ جو کرونا وائرس کی وبا ڈاکٹر صاحب پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے اور اس بارے پہلے بتائیں حقیقت کیا ہے اس لیے حقیقت یہ ہے آوان صاحب کہ یہ ایک وائرس ہے اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو مختلف ٹائم پہ ہسٹری میں نئی وائرسز آتی رہی ہیں جس سے جو لوگوں کو پرابلم ہوئے ہیں اور جب تک اس کا صحیح ٹریٹمنٹ یا ویکسینیشن نہیں آئی تو اس میں مواد بھی ہوئی ہیں اور پریشانیاں بھی ہوئی ہیں اگر آپ پچھلی ہی صدی ملیں تو ٹائ فائڈ آیا آپ پھر جو ہے ٹی بی آئی دیفرنٹ ڈیزیزز جو ہیں وہ آئیں کولرا آیا اور پھر گریجولی اس پہ کابو پایا گیا اور پھر اس کی ویکسینیشن بنی تو اس طرح یہ ایک نئی وائرس ہے اب جو لگاتار تھیوریاں آ رہی ہیں چونکہ آج کل سوچل میڈیا کا زمانہ ہے لوگ مختلف طرح کی باتیں لکھتے رہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک وائرس ہے جو نئی ہے اس کا پہلے ٹریٹمنٹ جو تھا وہ موجود نہیں ہے اور ابھی تک اس کی جو ٹریٹمنٹ اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اچھا ڈرس اپ ڈاکٹرز تو بڑے کیرفل ہوتے ہیں بمانیوں کو معاملے میں اور یہاں پر دیکھا ہم نے ایک کتی سے زیادہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس پہ جاپا گو جو کی ہیں سات آٹھ پاکستانی ڈاکٹرز بھی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے ڈاکٹرز کیا کیر نہیں کرتے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ایکسپوزد ہے اس کنڈیشن سے کیونکہ یہ کنڈیشن پھیلتی ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کو تو اگر آپ کا جس طرح آپ کا شعبہ ہے یا دوسرے شعبے ہیں یا بینکس ہیں اور لوگوں نے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا ان کو انفیکشن ہونے کے چانسز کم ہیں لیکن ڈاکٹر اگر اپنی سرجری میں بیٹھا ہے اور مریض دیکھ رہا ہے اور اس میں کوئی ایسا مریض آ گیا جس کو انفیکشن ہے تو وہ اس ڈاکٹر کو منتقل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اور سب کو چھوٹیاں ملی ہیں لیکن ڈاکٹر کو چھوٹیاں تو نہیں ملی ہیں ڈاکٹر تو زیادہ پہلے سے کام کریں ایک تو وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں جس کو شاید کام لوگوں نے اس چیز کو کسی بھی میڈیا پہ ڈسکس کی ہے جو جوب ڈسٹیبیوشن ہے برطانیہ میں وہ جو ایمیگرٹ ڈاکٹر ہیں ان کے حصے میں کچھ ایسی شعبے آتے ہیں یہ میں نے سوال بھی پوچھنا تھا ویسے کہ یہ جو بی ایم ہی کھا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر زیادہ اس میں جاب ہو کر رہی اس کی کیا وجہ ہے یہ بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں اگر آپ ایمیجنسی میں کسی جگہ جائیں گے تو آپ کو زیادہ دسی نظر آئیں گے جی پیز جو ہیں وہ زیادہ تر دسی ہیں جو وارڈز ہیں جہاں ایلڈرلی پیشنٹس ہیں وہ وہاں پہ زیادہ تر ایمیگرینٹس ہیں بی ایم جس کو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ ہیں تو اس وجہ سے جو زیادہ جس طرح آرمی میں فوج میں ہوتا ہے کہ انفینٹری میں زیادہ شاتے ہوتی ہیں کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں نا تو زیادہ تر جو بی ایم کے ڈاکٹر ہیں وہ فرنٹ لائن والے شعبوں میں ہیں اس وجہ سے ان کا زیادہ یہ برطانی میڈیا میں یہ گفتگو نہیں ہوئی ابھی تک لیکن وقت آنے پر اس کو یہ اٹھے گا نکتہ دوستر ڈاکٹر صاحب اب کیر ہومز چلاتے ہیں اتنا بڑا کا مشہلہ بزنس ہے لیکن یہ کیر ہومز کی ڈیتھ جو ہے وہ چھپائی جا رہی تھی پہلے ان کو بیڈیا پہ نہیں لائے جا رہا تھا اب وہ آنا شروع ہو گئی ہے اس کی کیا وجہ کیا کیا کیر ہومز میں جو مریض بیمار ہوتے ہیں ان کو ہسپنیل لے کے جائے جاتا اصل میں ہوا یہ کہ یہ سیڈنلی ایک پینک آئی اور جو کیر ہومز کو اس بریکٹ میں نہیں لائے گیا اور جو ڈیلی سورس آف جو انفرمیشن تھی وہ ان کا اپنا ایک سسٹم تھا جو ون 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 تھا جہاں وہاں اگر کوئی فون کرتا تھا اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا تھا اسی کا نمبر شمار ہوتا تھا اور وہ جو وہاں سے ہسپنیل ایڈمیٹ ہوتے تھے ان کی ڈیتھ کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا تو کیر ہومز کو اس سے اگنور کیا گیا لیکن جب بعد میں پتا چلا کہ کیر ہومز زیادہ ولنریبل تھے اور کیر ہومز میں ڈیتھ بھی زیادہ ہوئی پھر پبلک کی طرح سے بھی شور آیا تو پھر جو ہے سیکنڈ فیز میں کیر ہومز کا شمار اس میں آیا لیکن فرسلی یہی تھا دیکھا گیا کہ جو نومل ہو گئے ہیں ون 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 پہ کال کرتے ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر زیادہ اس کی کنڈیشن خراب ہے اس کو ہسپنیل میں ہی شفٹ کرتے ہیں ہسپنیل شفٹ کر کے اگر وہ پیشن ریسپریٹر پہ چلا گیا مر گیا تو اس کی کاؤنٹنگ ہوتی تھی دوسروں کی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی تھی اچھا نار صاحب آپ نے بھی یہ فکریں سنیں ہوں گے سوشل میڈیا پہ کہ یہ سامراج ہی سازش ہے یہ امریکہ کی سازش ہے یہ چائنا کی سازش ہے دنیا کا کنٹرول کیا جا رہا ہے لوگوں گندر چپیں ڈال کر دنیا کا کنٹرول کیا جا رہا ہے آپ نے بھی یہ باتیں سنیں ہیں سوشل میڈیا پہ حقیقت کتنی ہے نہیں باتیں یہ ساری سنیئے لیکن جو لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سازش کر رہے ہیں مریض بھی تو انہیں کہ یہ مر بھی تو نہیں کر رہے ہیں تھرڈ ورڈ یا کچھ ہیریاز میں تو یہ ڈیزیز پھیلی نہیں ہے تو یہ کہنا کہ جی یہ چین نے یہ کر دیا مرحہ خیال ہے یہ باتیں بس باتیں ہی ہیں اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں لیکن دار صاحب یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ کرونا کے اندر مریضوں کی ڈیتھس نہیں بھی ہوتی اور پریشر ڈالا جاتا ہے کہ اس کو کوویڈ 19 کے اندر ریز شمار کیا جائے یہ کافی ملکوں میں ہو رہے اس بھی کانی ہے نمیرکس جو ہے اس سے سارے کیونکہ ایک پلٹیکل ایشو ہے نمیرکس جو ہے وہ سارے اس سے سارے منپلیٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ دکھائیں یا کم دکھائیں کئی ملک کلیم کر رہے ہیں جی یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے تو وہ وہاں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے نمیرکس لو رکھے جائیں نمبر ان کے نہ دکھائے جائیں کہیں جی بیماری ہے ہی نہیں ہے آئمی خام ہا شور ہے نکلیں اور اپنا نومل کام کریں کئی ملک جائیں اس کو انہوں نے پورا سٹرکلی کنٹرول کیا ہوا ہے وہ ہر ایک ڈیتھ کو کنٹرول کریں تاکہ اس سے وہ لیڈ لے کے اس کی ٹریٹمنٹ کریں لیکن یہ نمبرز اور گورنمنٹ کی پرفارمنس سے ریلیٹڈ ایشیوز ہیں اس میں پھر تھوڑا سا نمبر میں پلیک کرنا جو ہے وہ ہی بن جاتا ہے ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ کوورڈ نینٹین ہوا ہے ہسپیٹل کے اندر ایسے ہیں جیسے بہو کالم ہیں مطلب نہ کوئی مریض ہیں بلکل ہسپیٹل کھالی ہیں جو کہ ہمارا ایک ایمپریشن تھا کہ پتہ نہیں مماری کے بعد ہسپیٹال کے اندر لاشی لاشی پڑی ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے نہیں ایک تو یہ ہے کہ ہسپیٹلز جو ہیں ان میں تقریباً جو ایمرجنسی میں لوگوں کا آنا تھا وہ فیفٹی پرسنٹ کم ہو گیا اس کی کیا وجہ آپ لوگ بماری کی ہوتے ہیں نہیں دیکھیں جو ایمرجنسی میں سو مریض آتا ہے تو اس میں سکسٹی سیمٹی پرسنٹ جو اس ملک میں ہیں وہ سپورٹس ریلیٹڈ انجریز ہوتی ہیں چولڈرن کی انجریز ہوتی ہیں سکول میں لوگوں کی انجریز ہوتی ہیں پھر انجریز ایٹ ورک ہوتی ہیں وہ تو لوگ گھر میں بیٹھ کے سکول بھی بند ہو گئے تو وہ ٹراما تو ختم ہو گیا جو ٹراما ہوتا تھا وہ تو ختم ہو گیا کچھ آپ کاری نہیں رہے سپورٹس بھی نہیں کر رہے گھر میں باقی رہ گیا جو کارڈیو ویسکلر یا دوسری کنڈیشنز ہیں وہ تو اسی طرح چلتی رہی ہیں تو کم جو ہوئے وہ ٹراما ریلیٹڈ انجریز کم ہوئی ہیں سیکنل یہ تھا کہ وہ الیکٹیو جو پرسیجرز ہیں یا الیکٹیو سرجریز ہیں یا کینسر کی جو ٹریٹمنٹس ہی تھی وہ کچھ عرصہ کے لیے روک دی گئی تو اس وجہ سے ہاسپیٹل کی جو اس طرح نومل ورکنگ تھی وہ کم ہو گئی